بسم اللہ الرحمن الرحیم سکیونٹس ہیں ان کے بیویرون ملک اور جس کے اندر مشرف صاحبت اور قیانی صاحب دونوں کا نام ہے لیکن مشرف صاحبت کی طرف سے تردید آگئی اس تردید کی صداق میں صداقت کتنی ہے باقی تمام پہنیوں کے اوپر بات کریں گے سوال اسے کہ آخر ان کے سوست اکیونٹس کہاں سے آئے پیسہ کہاں سے آیا کدھر سے یہ تمام اصاصے کتنے ہیں یہ تمام چیزوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کروا نواز شریف صاحب کے بعد مشرف صاحب کا بھی نام آگیا آج ویسے تنویر صاحب کافی خوش ہوں گے اس بات پہ لیکن فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ کہاں سے بچیں گے قیانی صاحب کے بارے میں تو پہلے بھی ان کے بھائی کامران قیانی کی بات آئی تھی مشرف صاحب پہ بھی بات آگئی سوال اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں میری جو ذاتی پوزیشن ہے وہ بڑی کلیر ہے I am very clear کہ چاہے سریس لیکس ہو چاہے پنامہ لیکس ہو چاہے دبائی لیکس ہو یہ تمام معاملات انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے پنامہ لیکس پہ تو سارا معاملہ آگے چل رہا ہے ریسنسز بھی تین دائر ہو گئے الیکشن کمیشن میں تین پولٹیکل پارٹیز کے اب یہ معاملہ سریس لیکس کا شروع ہونے نظر آ رہا ہے ایک پہلے ہمیں سریس لیکس کا پتہ تھا کہ زرداری صاحب کا سکسٹی ملین ڈالر جو ہے وہ سریس اکاؤنٹ میں تھا بعد میں دوہزار آٹھ میں این ار او کے بعد وہ پیسہ دی فریز ہو گیا پتہ نہیں وہ بھی پیسہ وہاں پہ ہے یا نہیں we do not know لیکن ایک وہ مصدقہ کیس ایک ہے ہمارے پاس سامنے سریس لیکس اچھا ابھی یہ دو آرمی چیز کا جو نام آیا ہے آپ یہ بڑی انٹرسنگ صورتحال ہے کہ یہ لنڈن سے ایک انڈرسٹیگیٹیو جنرلس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نواز شریف کے جو آفشور اکاؤنٹس کو دیکھتے دیکھتے I just stumbled میں نے ایک دم دیکھا کہ یہاں پہ مجھے کوئی ریسلس مل گیا جنرلل پریر مشارف کے جنرل پریر مشارف اور جنرلل اشواک کہہ نہیں اس نے بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیئے اس نے کمپنیوں کے نام بھی دیئے ٹھیک ہے نا جی اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب زیادی بات ہے پاکستان میں جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے ٹاپ لیڈر شیپ نواز شریف صاحب ان کی فیملی بہت سکت شدید دباؤ میں ہیں پنامہ لیگز کی وجہ سے اور ابھی نواز شریف صاحب کی پیزنس وہ لندن میں ہی ہیں تو یہ چیز سامنے آئی ہے ان کے آنے سے پہلے دیکھیں آپ نے صحیح کہا جنرل مشارف نے تو اپنا ان کے سیکرٹری جنرل جو آل پاکستان مسلم لی انہوں نے تو اس کو ڈینائی کر دیا ابھی جنرل کیانی صاحب کی طرف سے ان کی فیملی کی طرف سے کوئی ڈینائیل آتا نہیں ہے ایڈو نوٹ نو ان کا کام ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کلیر کریں اور وہ ٹھیک ہے یہ بات بھی صحیح ہے کہ جنرل کیانی کے جو بھائی ہیں ان کا کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی کے جو دبائی والی کمپنی ہے وہ منٹین کر رہی ہے جو بھی اکاؤنٹس ہیں اچھا مدر کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جنرل مشارف کے کاؤنٹ میں دو ملین ڈالر میں تو بڑا پریشان ہوں اگر واقعی ایک جس طرح باقی دنیا میں ڈکٹیٹر ہیں نیجیریہ کے اور ممالک ہیں ان کے جو پیسے نکلے ہیں وہ تو ملین ڈالر وہ تو پہلا بتایا جا رہا ہے نا ریسٹ ہونے سے پہلا ان کے بھی ملین ڈالر یہ تو میں حران ہوں اب جنرل کیانی صاحب کو وہ کہتا ہے کہ جی منی ملین ڈالر می اونی پوائنٹ ہے ایف بی آر کی ٹیم گئی ہوئی ہے سویدن لینڈ کے ساتھ جس میں پھر ہمیں ایکسس مل جائے گا کہ سویس اکاؤنٹ کی پوزیشن کیا ہے کن کن لوگوں کے ہے تو بات کھوڑ کے سامنے آ جانی چاہیے میں سمتا ہوں چاہے آپ کوئی ریٹائر فوجی ہوں چاہے ججز ہوں چاہے پولٹیشن ہوں چاہے بزنسمن ہوں اگر وہاں پہ پیسہ ہے اور وہ پیسہ ثابت ہو جائے کہ الگوٹن پیسہ ہے جو کہ لیگل طریقے سے وہاں پہ نہیں بھیجا گیا یا لیگل بلیک مانی ہے تو وہ پیسہ واپس آنے چاہیے اچھا اب بہت زاری جگہ پہ یہ باتیں بھی ہونے لگے وہ فورن سے کوئی بھی خبر آتی ہے تو اس کے ساتھ کنسپیریسی تھیریسو آتی ہیں اب یہ باتیں آنے لگئی ہیں یہ تو شرارت ہو سکتی ہے پین امہ لیگز کی مسئلے کو سائٹ پہ کرنے کے لیے یہ واقعی میں شرارت ہو سکتی ہے یا واقعی میں آپ پینڈورا باکس ساری کھلنے والے ایک تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستان سے محبت کرتا ہوں پاکستان کی فوج میری فوج ہے اور میرے دل میں فوج کے لیے رسپیکٹ ہے میں کیوں خوش ہوں اگر کوئی ایسا سکینڈل ہے اس پر تو دل خون کے انصور ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات آئے کہ جس میں قانون ٹوٹا ہے تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بلکل درست کہا ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ یہ پرابوگنڈا ہے یا حقیقت ہے دیکھیں باہر پیسے رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ پیسے لیگل طریقے سے کمائے گئے تھے کیا یہ لیگل طریقے سے باہر بھیجے گئے تھے کیا ان پر ٹیکس ادا کیا گیا ہے آلموسٹ جو نواز شریف پہ الزام آتا ہے وہی اشفاق پرویز کیاننگ پہ وہی پرویز مشرف کے اوپر الزام آتا ہے جب ہم کرپشن کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں کریٹ ہو وہ تاجر ہو وہ کوئی آدمی ہو اگر اس نے قانون توڑا ہے تو اس کو سزا مل لی چاہیے دیکھیں پاکستان آرمی کا کمال یہ ہے کہ اس نے خود سے احتساب کیا اپنے دارے کا خود کرپ لوگوں کو سزائیں دی اور اس میں جنرل راہیل شریف بھی رکاوٹ نہیں بنے لیکن یہ بدقسمتی یہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کامران کیانی کا نام آتا ہے زہد علی اکبر کا نام آتا ہے ریلوے کی زمین کسی کو کلاب کو دینی وہاں پہ نام آتے ہیں دبائی لیکس ہیں اس کے اندر نام آتے ہیں تو دیکھئے اگر نام آتے ہیں تو انویسٹیگیشن ہونی ہے صدر مشرف کو یہ بتانا ہے کہ بائیسویں گریڈ کا افسر مجھے تو فاروق صاحب پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ کمال کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ یعنی چوری کا پیسہ تو ایک پیسہ بھی ہو تو قابل گریفت ہوتا ہے کہتے ہیں یہ تو صرف دو بلین روپیز ہیں تو اس کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے لیکن میں چونکہ اس لیے کوئی بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا کہ جو بندہ ہاتھ لہراتا ہوا سارے عدالتی نظام کو جو ہے ٹھکرا کے وہ بیماری کا بہانہ کر کے باہر چل جائے کہاں اس تک قانون کے دیکھئے چوری جب میں کروں گا آپ کریں گی تب پکڑے جائیں گے سزا ملے گی بڑے لوگوں کو کبھی پاکستان میں سزا نہیں ملنے نہ ملے گی ان کو اگر پرویز مشرف کے خلاف کاروائی ہوئی اگر اشفاق پرویز قیانی کے خلاف کاروائی ہوئی تو نواز شریف کے خلاف جو کاروائی ہے اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی جسٹیفکیشن ہوگی ان دو کو نہ پکڑا تو آصف زرداری کو کبھی نہیں پکڑ سکیں گے ڈاکٹر آصف کو نہیں پکڑا پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ جہاں کی بھی اس کا کلین اپ ہونے والا اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے دیکھیں ابھی جو معاملہ ہے پرنامہ لیگز میں تو کسی ریٹائرڈ فوجی کا نام نہیں آئی ہے میں ان کو تنویر کہتا بھی اس نے تنویر صاحب کو وہ جنرلوں کے نام نہیں آرہے ہیں پرنامہ لیگز میں لیکن اگر ابھی سویس لیگز میں آئے ہیں ابھی معاملہ آگے ویریفیکیشن میں تل جائے گا تو میں یہ سمجھیں سویس لیگز جو ہے یہ ایک الادہ پنڈورا باکس ہے جو کھلے گا جو آنے والا ہے اور یہ کھلنے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں کل دو دن پہلے سویس بینکز نے سرکاری طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ پچھلے دو سال میں پاکستان سے جو پیسہ آئے ہے سویس بینکز میں اٹھ اس سکسٹین پرسنٹ مور اور ان کا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اب جو سویس بینکز میں پیسے آرہے ہیں انڈیا کو وہ پیشی چھوڑ گئے انڈیا میں سویس بینکز میں پیسے جانے تھرٹی تھری پرسنٹ ڈیکلائن ہوا ہے پاکستان سے بڑا ہے ایک تو یہ بات جہاں تک جرل مشرف کا تعلق ہے وہ ایک بات ہمیشہ کہتے رہے ہیں اب دہری بات آگے جا کے جب معاملے چلیں گے سویس بینکز کے تو یہ سب چیزیں سامنے آنگے کہ جی میں تو انٹرنیشنل لیکچر کرتا تھا اس کے مجھے بڑی بھانی رقم دانالز میں ملتی تھی پھر میری کتاب کی رویلٹی وغیرہ یہ اور تو کیانی صاحب کیا بولے جہاں جرل کیانی میں وہی بات کہہ رہا ہوں دیکھیں ہمارا کام نہیں ان کو ڈیفیڈ کرنا ان کا کام ہے یہ اپنے آپ کو ڈیفیڈ کریں اس وقت جبکہ سویس اکاؤنٹ کا پینڈورو باکس کھولے گا اور تمام معاملات سامنے آئیں ٹھیک ہے یہ پینڈورو باکس کھلتا چلا جا رہے ہیں اور بہت سارے لیکس ہو رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکاؤنٹی بلیٹی کون کرے گا ہمیں یاد ہے سویس اکاؤنٹ کے بارے میں جب یہ حکومت آئی تھی تب بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ سویس اکاؤنٹ سے تمام پیسے لے کر آئے جائیں گے پاکستان واپس لیکن اب تک وہ وعدہ وفا نہ ہو پایا کیوں نہیں ہو پایا ہو سکتا ہے کہ تمام لوگی اسی سویس اکاؤنٹ کے سویس لیڈز کے اندر ان کا شمول ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس کا ہوتا کیا ہے لیکن ہوتا کیا ہے پاکستان امریکہ تعلقات کا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کریں تو کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی تھی جس کے بعد امریکہ کا وفت آیا جو کہ جان مکین سینیٹر جان مکین کی سربراہی کے اندر آیا اور کچھ مصبت پیغامات لے کر گیا تنویس صاحب کہتے ہیں کہ جا کر تمام مصبت سیچویشن بتائیں گے شمالی وزیرستان کا دورہ بھی کیا کیا واقعی میں یا پھر صرف ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے یہ جو ہمارے سیکٹری خارجہ ہیں ان سے ملے ہیں اور ایک ہائی لیول پر ملاقاتیں ہوئی اور یہ شمالی وزیرستان بھی گئے وہاں شہدہ کی یادگار کا دورہ کیا وہاں پہ زخمی جو ہمارے سپاہی تھے فوجی تھے ان سے بھی ملاقاتیں جو آخر پہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا جی کہ ہم بہت امپریس ہوئے ہیں یہ جو دیشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں یہ دیکھ کے ہمیں اتمنان ہوا ہے نمبر دو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دائش اور دیشتگرد ہیں یہ پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ دشمن ہیں ہم واپس جا کے کانگریس کو کہیں گے کہ پاکستان کی امداد بحال کی جائے اب بات یہ ہے کہ لفظ تو بہت اچھے بول کے گئے ہیں امید افضاء باتیں کی ہیں پاکستان کی پالیسی کو سراہا ہے لیکن دیکھنا ہے کہ کیا یہ الفاظ ایکشنز میں ڈھلتے ہیں کیا ایف سولان کے معاملے پر پراغرس ہوتی ہے کیا پاکستان کی رکی ہوئی امداد کے اوپر ہوتی ہے دیکھئے پاکستان اور امریکہ کا تعلق اس طرح کا ہے اس میان بیوی جیسا ہے جن کو نہ تو طلاق ہو سکتی ہے نہ ہی ان کا نباہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے مطالبات ایسے ہیں جو پاکستانی مفاد سے ٹکراتے ہیں پاکستان کے مطالبات ایسے ہیں جو امریکہ کے لیے قابلے قبول نہیں ہیں ایسی صورت کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ کوئی باہمی موقف میں دونوں کو نظر آئی وہ یہ ہے کہ پہلے ایسا دورہ ہوا تھا تو ایک اینارو آ گیا تھا اب جو دورہ ہوا ہے عام طور پر جب بھی پاکستان کے اندر ایک عامریت کی حکومت ہوتی ہے اس وقت پاک امریکہ تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں یہ پوری ہسٹری ساٹھ ستر سالوں کی کہانی ہے اب جو دورہ آیا ہے کیا یہ سیرس سیکیورٹی پرپس کے لیے تھا یا اس کے پیچھے جو پاکستان کے اندر ایک سیسی تبیلیوں کے بات ہے میرا خیال ہے اس کو آناردھ کرنے کی زیادہ یہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن ابھی جو دورہ ہوا اس کے اندر ہم نے بھارت کی بھی بات کی کہ بھارت سے آپ کے بہت بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں پاکستان کو اس پر تشویش ہے اس تشویش کا امریکہ کچھ کرے گا جہاں معاشتی یا معائشت کا ان کا مفاد ہے انڈیا کی طرف آرمز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ پاکستان کو تشویش ہے لیکن میرا خیال میرا دی خالق ہے کہ امریکنز جو ہے کوئی اس پر کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جس میں پاکستان کو اور تسلی ہوگی کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں ہم آپ کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ اچھے جانی رکھنے کی پوری کوشش کریں گے اور میں خیال یہی ایک وجہ ہے کہ یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے یہ آئیں ہم تر سینیٹر مکین صاحب لیکن دوسری امپورٹن چیزی ہے جو تنگیز صاحب کہہ رہے ہیں بلکل آسل زداری صاحب کی پندر دن پہلے جو ملقات جان جان مکین سے ہوئے ہیں آسل زداری صاحب کو کیا انٹرسٹ ہے ایس سکچین آئی یا نہیں آسل زداری صاحب کو کیا انٹرسٹ ہے کہ ڈرون اٹیک ختم ہو یا نہیں ان کے تو اپنے دور میں سارے تین سوڈرون اٹیک ہوئے تھے انہوں نے تو سارے تین سوڈرون اٹیک کرائے تھے دو ہزار نو سے لے کے دو ہزار تین آتا ہے اپنی گورنمنٹ کے جب ان کے پانچ سال تھے ٹھیک ہے نا جی تو زیادہ جو آسل زداری صاحب کے جو آہ جو ڈیمانڈز ہیں اور ان کے جو تحفظات ہیں کراچی آپریشن کے حوالے سے ان کو کیسے میں ریلیف دینا بلکل وہ ڈسکاس ہوا ہوگا اور یہ بھی ڈسکاس ہوا ہوگا کہ ہو سکتا ہے مجھے کل کچھ لوگوں نے فون کر کے بتایا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ سیولین گورنمنٹ کے اوپر یہ سیول ملٹری کے جو اس وقت پاکستان میں ایک لیک آف ٹرس چل رہا ہے معاملات کے اندر وہ معاملات پر یہ ان ڈسکاس ہوئے کیونکہ امریکن یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے آگے یہ چلتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ تمام جو ایسپیکٹس ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات پاکستان انڈیا کے تعلقات پاکستان افغانستان ویسٹین بورڈر سیکیورٹی یہ تمام چیزیں ڈسکاس ہوئی ہیں لیکن یہ جو میران شاہ لے کے گئے ہیں شمالی وزیرستان میں اپنا میکین کو ان کی پوری ڈیلیگیشن کو میرا خیال ہے اچھا قدم تھا وہاں پہ میں نے دیکھا ہے انہوں نے فوجین سے بھی ملاقات کی ہے انہوں نے جو ریکنسٹرکشن ایکٹیوٹیز ہیں جو اس وقت وہاں پہ ہونی ہیں شمالی وزیرستان میں میران شاہ میں وہ تمام چیزیں ان کو دکھائی گئی ہیں جان میکین نے کبھی زیادہ انٹی پاکستان بات نہیں کی جان کیری کی طرح لگتا ہے جان میکین صاحب کو دورہ کرا دی ہیں میران شاہ کا جان کیری صاحب کو بھی کرا دینا چاہیے تاکہ وہ بھی پلیزنٹلی سرپرائز ہو جائے جان میکین صاحب نے کہا کہ کامیابی ہیں حیران کونے اور بہت زیادہ پلیزنٹ ہے اگر پلیزنٹ سرپرائز ہے تو پھر امریکہ کی طرف سے بھی ہمیں پلیزنٹ سرپرائز ملنا چاہیے وہ جو ایف سولا کے معاملات ہیں ان کو حل ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں اگر دہشتگردی کی خلاف لڑنا ہے تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کو اس کے حوالے سے ٹکنالوجی بھی ملنی چاہیے برہت سیم ٹائم جہاں لڑنے کی بات کر رہے ہیں جہاں مہازارائی کی بات کر رہے ہیں وہاں بہت ساری چیزیں میز پر بھی حل ہوتی ہیں اور کشمیر کے مسئلے کی بات کریں تو جہاں بہت عرصے سے کشمیر کا مسئلہ ایک بون آف کنٹینشن ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اسی کے ساتھ ساتھ یہ خبریں آ گئی ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کی طرف تھا یہ کون کہتے ہیں سابق وزیراعظم پاکستان شوکت عزیز صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا لیکن اب انڈیا میں وہ جماعت جو ہے پارٹی پاور میں نہیں ہے اور پاور میں نہیں ہے تب ہی تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تنویر صاحب کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیں یہ بات انہوں نے درست کہی کہ کشمیر کے اوپر سارے معاملات تیپ آگئے تھے وہ شرف دور میں لیکن اس میں شوکت عزیز صاحب کا کیا عمل دا حل تھا ان کو تو پوری ان کی ڈیٹیل سے بھی اگاہ نہیں کیا جاتا تھا یہ ایک ڈمی سے پرائیم نیسٹر تھے انہوں نے یہ اطلاع جو دی ہے دیکھیں کشمیر کے بارے میں دو تین باتیں امپورٹنٹ ہیں ہمیں تاریخ نے بتایا ہے کہ کشمیر پاکستان کو نہیں مل سکتا تاریخ نے بتایا ہے کہ کشمیر جو ہے اس کو بھارت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ کشمیر ازاد نہیں ہو سکتا یہ تین فیکٹ جو ہیں یہ پانچ جنگیں لڑنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے اس کا ایک ایسا حل ہو سکتا ہے جو کشمیریوں کو قبول ہو جو پاکستان کو قبول ہو جو انڈیا کو قبول ہو جو یہاں کی تینوں فریقوں کی سیاسی جماعتوں کو اپوزیجن کو اور حکومت کو یہ حل مشرف دور میں ایک خفیہ مذاکرات کے ذریعے یہ تیار کر لیے گیا تھا یہ چودہ پوائنٹس تھے ان پوائنٹس میں کہا گیا تھا کہ دیکھیں فوری طور پر ازاد کشمیر سے اور مقبوضہ کشمیر سے ساری فوجیں باہر چلی جائیں گے اور یہ بارٹر کے طرف ہوں گے نمبر دو کہا گیا تھا کہ دونوں میں جو لائن آف کنٹرول ہے یہ نقشے کی ایک لائن بن جائے گی اب مقبوضہ کشمیر کا بندہ ازاد کشمیر آ سکے گا ازاد کشمیر والا مقبوضہ کشمیر جا سکے گا تجارت کریں گے دوستی کریں گے رشتہ داریاں کریں گے تیسری بات کہہی تھی کہ یہ جو اپنا سیلف گورننس ان کو خود حکومت کا اختیار دے دیا جائے گا اپنے مسائل خود حل کریں ان کے اپنے وانٹس ہیں ان کو کوئی بندہ تنگ نہیں کرے گا دیکھئے اگر کشمیریوں کے اوپر جو بھارتی افواج نے ان کا جینا حرام کیا ان پر ظلم ہو رہے ہیں آئے روز وہاں پر شہاتیں ہو رہی ہیں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے انتقام کا نشانہ بنائے جاتا ہے اگر وہ دھک ختم ہو جائیں اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اگر ایک آنمی ٹھیک ہو جائیں اگر وہ اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائیں یہ ایک ایسا ریلیف ہوگا دیکھئے جب شادیاں ہوں گی تو نئی جنریشن کا جو ظاہر ہے ان کا تو پاکستان کی طرف جکا ہوگا پاکستان کی طرف یہی تو انڈیا کو کمول نہیں ہے تنری صاحب اب چونکہ انڈیا کے اندر بھی حکومت بدل گئی تھی ادھر زرداری صاحب کی حکومت آگئی تھی اور اس کے بعد کچھ ایسا دیکھئے میں تو فاروق صاحب تو اس پہ بہتر کومنٹ کریں گے جب یہاں پہ غیر جمہوری حکومت ہوگی تو پاک بھارت تعلقات بہتر ہو جائیں گے کشمیر حال ہوگا جب سیویلین حکومت بات کرے گی پاک بھارت دوستی کی تو اس میں کبھی مسائل آ جاتی اس کے اندر جو سیلف گورننس کی بات ہے اس تصوابے رائے کے بارے میں تو نہروس صاحب نے بھی بات کی تھی بڑے عرصے پہلے یو این کے اندر بات تو گردی تھی اس کے اوپر کبھی فالو نہیں کیا کیا پاکستان تو تیار تھا اس بات پر دی وہ تو آپ کے بات صحیح ہے یو این ریڈیشن کے معاملہ یہ تھا کہ پلیبی سائٹ ہو ان کا رائٹ اور سلٹ دیٹرمنیشن دیا جائے لیکن میں تنویر صاحب کے بات پر کومنٹ کرنا چاہئے انہوں نے کہا کہ جب یہاں پہ غیر نون ڈیموکراتک گورنٹ ہوتی ہے تو اس وقت تمام معاملات انڈیا کے ساتھ آگے چلتے ہیں یہ برکو ٹھیک کہہ رہے اس کے وجہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ سو پر جمہوریت والی گورنٹ ہوتی ہے تو وہ انڈیا کے آگے لیڈ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کو سب کچھ دینے کو تیار ہے آپ کی تیاریشن کے پر پاکستان کے انٹرسٹ is not important ٹھیک ہے نا جی آپ راداری بھی لے لیں سینٹرل ایشیا تک آپ موسٹ فیورڈ نیشن والا سٹیٹرز بھی لے لیں یہ تمام چیزیں آپ کو حروق صاحب اگر نواز شریف سروز شروع کرتا سرین اگر بس سروز شروع کرتا یہ تجارت شروع کرتا نہیں وہ ٹھیک ہے نہیں وہ ٹھیک ہے میرا پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ تمام جو اپنا کنسیشنز ہیں وہ انڈیا کو دے دیں گے نہ آپ کی پیس ٹاکس ہوں گی نہ آپ کا لیک آف ٹیش ختم ہوگا نہ کشمیر اور باقی ڈسپیوٹ پر پروگرس ہوگا تو یہی تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کو بھی اتراز ہے اور یہی ملٹری سٹیابیشمنٹ کو بھی اتراز ہے کہ جناب انڈیا کے ساتھ پیس پروسٹ چلے معاملات ریزولف ہوں اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ بھی اس میں ریزولف ہو جائے ٹھیک ہے نا جی تو یہی وجہ ہے کہ جل ملشرف کے دور میں یہ آگے گئے تھے اور یہ فارمولے لے کے گئے تھے جو تقریباً ہو گیا تھا اب شوکر عزیز کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں آپ نوٹ کریں گے کچھ اثر سے شوکر عزیز صاحب بڑی پرو پی ایم ایلین نوازشی سٹیٹمنٹ دے رہے اس کی وجہ بڑی کلیر ہے جناب ان کو جو کمیشن منع ہوا ہے اس پر آرٹیکل سکس والا کمیشن انہوں نے کہا تھا کہ شوکر عزیز صاحب کا نام یہ ایڈر ہے بیٹر ہے یہ آرٹیکل سکس میں یہ جو امرجنسی اگزیز ساتھ مومر کے ان کے خلابی حکومت جو ہے وہ ریفنس دائر کریں جناب وہ تو شوکر عزیز صاحب تو پریشان ہوگے وہ تو ویسے ملک سے فرار ہوکے بھاگے ہوئے چلے گئے یہاں سے وہ گورنمنٹ نے ذاری بات ہے پھر وہ بھی سپریم پورٹ گئے میرے خواہد ہے گورنمنٹ نے ان کی بڑی مدد کی اس معاملے میں تو وہ بہت انڈیٹڈ ہیں تو دی نوازشیز گورنمنٹ آتی کتاب بھی تو آئی ہے اس کی بھی تو اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی پرو نوازشیز صاحب سٹیٹمنٹ آرہی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو رہداری دیں فلان کریں تو وہ بھی وہ زبان بولے جو نوازشیز چاہتے ہیں جو کہ میرے خواہد پاکستان کے انٹریسٹ میں نہیں ہے جب تک اوستانڈگ ڈسپیوٹ ریزاروڈ نہیں ہوں گے جب تک ڈیالوگ معاملہ جو ہے وہ شروع نہیں ہوگا اور یہ اس جو مدی کی گورنٹ ہے اس میں یہ نہیں ہونے لگا ٹھیک ہے یہ بھی نہیں ہونے لگا لیکن یہ بھی نہیں ہو رہا کہ دنیا سے دہشتگردی ختم ہو جائے دہشتگردی ختم کر رہے کی بارہاں کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دھماکہ پوری دنیا کی کوششوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے لگتا ہے ایسے ہے کہ پھر بیکٹو سکوئر ون آگئے اسی طرح کا کچھ معاملہ ہوا کے اندر اس کے بعد سیریا وغیرہ کے اندر تو ہم آلڈی کیا دیکھ رہے ہیں کس طرح کی سیچوئیشن پہ ڈاکہ میں ہوئی اب جدہ کے اندر ہوگی فارک صاحب کیا ہو رہا ہے مطلب ایک بار پھر لہر آ رہی ہے تیررزم کی دیکھیں دوہزار چار میں بھی جدہ میں امریکن کانسلیٹ تھی وہاں پہ بھی اس وقت ایک سویسائیڈ اٹیک ہوا تھا اس وقت بھی اچھا اب اس وقت صورتحال کیا ہے کہ سعودی ریبیہ کے اندر آپ دیکھیں ایک ویو آئیلنس جو آنا شروع ہو گیا وہاں پہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں سعودی ریبیہ کو بھی یہ جو ملٹن گروپ تک دی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وجہ ہے سعودی ریبیہ سریعہ میں انوالڈ ہے سعودی ریبیہ جو انٹی دائش فورس اپنا اراک منوں کی انوالمنٹ ہے اور پھر یمن میں سب سے بڑی بات جہاں پہ الکیدہ کے گروپ بھی ہیں اور اسٹین سعودی ریبیہ میں الکیدہ جو ہے وہ اپنے کر رہے ہیں یہ تمام ہوتی ریبل بغیرہ تو یہ معاملہ تو بھی جو ہے مجھے نظر آئے گا یہ بڑھتا جائے گا کیونکہ یہ جو ملٹن گروپ ہیں یہ سعودی ریبیہ کو مانارکی کو یہ دی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے اور امریکہ کی جو پولیشن فورسٹل ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا جس طرح ترکی دیسٹل وائز ہو رہا ہے سعودی ریبیہ بھی ہوگا اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے یہ جو حج جو سیزن ہے دیکھ رہا ہے لاکھوں مسلمان وہاں پہ جائیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ ویسے تو سعودی گورنمنٹ نے میں سمجھتا ہوں ایکسٹر آرڈر ان کے سیکرورٹی میز ہوتے ہیں فچ کے دوران لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا کوئی ناخوشکوار واقعہ جو ہے آمین اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو لیکن دیسیم ٹائم سیچویشن تبدیل ہو رہی ہے تنویر صاحب پوری دنیا کی تبدیل ہو رہی ہے لیکن بلخصوص اگر ایرم ورل کی بات کرے تو ان کا تو پورا آوے کا آوہ بگڑتا چلا جا یہ جو دھماکہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار چار میں بھی یہی امریکی کانسل خانہ جو ہے یہ دھماکوں کا نشانہ بنا تھا اور اس کے اندر نو افراد کہتے ہیں کہ ہلاک ہو گئے تھے بات یہ ہے کہ یہ دھماکہ ظاہر کرتا ہے اس اگریشن کو اس رد عمل کو اس اینگر کو جو امریکی حکومت کی پولیسیوں کے خلاف عرب دنیا کے اندر پاہ جاتا ہے یہ دھماکہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ سعودی عرب کا جو سیکیورٹی پلان ہے وہاں بھی ایک ضرب عزب کی ضرورت ہے وہاں کے اندر بھی لوگوں کا ایک نیرٹیب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یہ جو عسکریت کے جذبات عالمی اسلام کے اندر اپھارے گئے خاص مقاصد کے لیے یہ اب ایسا رخ اختیار کر رہے ہیں جسے ان ملکوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے دیکھئے امریکہ کا یوم ازادی ہے چار جولائی اور اس موقع کے اوپر یہ دھماکہ اس کی ایک سیمبولک ویلیو بھی ہے امریکہ کو اس بات پہ میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ زیادہ تار دھماکے صرف مسلمان ملکوں میں کیوں ہوتے ہیں ترکی میں سعودی عرب میں شام میں عراق میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں اور یہ جو ایک نیا ٹرنڈ آیا ہے میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ہم دہشت گردی کو ایک عالمی خطرہ تصور کرتے ہوئے سنجیدگی سے اڈریس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اس میں مسلمان ملکوں کے سربراہ بھی اور ویسٹرن طاقتیں بھی یہ جس طرح ڈرون کے معاملات کو لے کے چل رہی ہیں جو کہ مزید ایک ردی عمل کریٹ کرنے کا باعث بن رہی ہیں پالیسیاں جب تک ان کو تبدیل نہیں کیا جائے گا سکون نہیں سی ٹھیک ہے ات دی سیم ٹائم سنجیدگی سے حل کرنے کی باتیں کی جاتی ہے تو پھر بمباری کی جاتی ہے جب سنجیدگی سے بات کی جاتی ہے تو دوسرے ممالک اس کو اسکری طرف لے جاتے ہیں کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو میز پہ بیٹھ کے حل کرنا پڑے گا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا بمباری سے یہ حل نہیں ہونے والا بلکہ پھیلے گا دیکھیں سیریا کے معاملہ میں جنوہ میں باتچی تو ہو رہی کافی عرصے سے اور سعودی ریبیا اور یمن کے جو بھاگی ہیں ان کے جو اپوزنگ فورسز ہیں ان کے درمیان بھی جو ہے وہ اپنا باتچی جو ہے وہ چل رہی ہے اور وہاں پہ ایک سیز فائر ہولڈ کرتی ہے لیکن پھر بیٹھ میں وہ سیز فائر ٹھوٹ جاتی ہے تو یہ کچھ معاملہ تو چل رہے ہیں لیکن کیوں کہ میں تنویس صاحب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تمام ممالک کو دیسٹر بیز کریں تو صرف پاکستان رہ گیا اور بنگلہ دیش میں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے ترکی میں بھی دیکھیں جب تک ویسٹر ممالک اپنی اینٹی اسلام پالسیز کو ٹھیک نہیں کریں گے ان کے ذہن کا یہ جو منسٹ بن گیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو مارنا ہے مسلمان دشتگرد ہیں یہ مسلمان ممالک کیا ہم نے کمر توڑ نہیں ہے اگر وہ یہ کہہ گئے تو ہجاب والی خواتین کو نوکری سے نکال گیا اگر وہ یہ اینٹی مسلم پالسیز رکھیں گے تو یہ ریاکشن آتا رہے گا لڑائی جو ہے وہ بڑھتی رہ گی اسے ہی ٹھیک ہے وہ چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بیل جیم فرینس وہ تمام باقیات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے لیکن ایت سیم ٹائم ہجاب کی حوالے سے امریکہ کے اندر ایک عدالت نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ ہجاب والی خواتین کو نوکری کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے دنیا کے اندر ادم برداشت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایسے میں کرائم بھی بڑھتا چلا جا رہے کرائم کی بات کریں تو اید آنے والی ہے اید پہ بھی کرائم بڑھ جاتے لیکن کیا ہونے والے اسلامہ بہت دیں بریک کے بات بتائیں ویلکم بیک افتر بریک کرائم کی بات کر رہے ہیں تو ناظرین جو ہی اید آنا شروع ہوتی ہے یا اید خریب آتی ہے تو فوری طور پر کرائم کا ریٹ بڑھنے لگ جاتا ہے چاہے وہ شاپنگ کے ٹائم پر کرائم ہو چاہے وہ پک پاکٹنگ ہو یا پھر موبائل سنیچنگ کی بات داتے ہیں تمام چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اید پر جب لوگ اپنے آبائی علاقوں میں جاتے ہیں تو چوری کی ڈکیتی کی بھی بہت ساری خبریں آنے لگ جاتی ہیں اس کے حوالے سے پولیس کو پہلے ہی اقدامات کرنے پڑتے ہیں لیکن اسلام آباد پولیس نے نیا قدم اٹھایا نیا اقدام کی بات کی اور وہ اقدام کیا ہے کہتے ہیں اپنے گھر کی سیکیورٹی خود کر کے جائیے گا آبائی علاقوں میں ہم پہ نہ رہیے گا فاروق صاحب یہ تو نیا طریقہ پولیس کے ارئیے جی اپنی سیکیورٹی کر کے جائے ہم پہ نہ رہیے گا ویسے یہ تو بیلی بی بڑی یونیک ڈیولپنٹ ہے کبھی مجھے نہیں یاد ہے کبھی اسلام آت پولیس نے کبھی ایسے کیا ہو دیکھیں نا اپنے فیڈل کیپٹل ہے وہ بھی مسجدوں میں اعلان کروا ہے اور مساجد میں جب اعلان ہوتے ہیں تو دیکھیں اعلان کیا ہو رہا ہے کہ جی آپ کیونکہ اب چھوٹیوں پہ جا رہے ہیں اپنے جو لوگ اپنے آبائی گھروں میں جا رہے ہیں ایت کی چھوٹی کے لیے بھئی آپ ذمہ دار ہیں اپنے گھروں کی سیکیورٹی کے لیے اور آپ ہماری ذمہ داری نہیں یہ تو وہی صاحبہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جاگتے رہے ہیں عوام کو کہہ رہے ہیں اور ہم سوتے رہے ہیں اور ہم سوتے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا مزے کی بات ہے کہ دیکھیں یہ they don't understand کہ جب آپ مساجد سے ایسے اعلانات کرانے ہیں تو آپ لوگوں میں ایک سنس او پینک ایک سنس او انسیکیورٹی بڑھا رہے ہیں تو پھر اس میں اب کیا خبر آ رہی ہے کہ کافی لوگ جو وہ کہہ رہے ہیں اچھا اگر یہ آلات ہے کہ پولیس نے ہینڈز اپ کر دی ہیں تو بھائی پھر ہم اپنے گاؤنی جاتے پیشہ اگر چوری ہو جائے گی ڈکیٹی ہو جائے گی تو بھارت تو بڑا نقصان ہو جائے گا اچھا یہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے میرا خیال ہے آپ نے اس کو درست نہیں سمجھے ایک سیکنڈ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے جو افوان بستی ہیں وہ کلمرز کے ڈن ہیں چوروں کی ڈن ہیں اور اسلام آباد کے یہ ایک ایشو ہے جو کہ اسلام آباد پولیس ابھی تک کامیابی سے ہینڈل نہیں کر سکی تو ظاہری بات ہے جب وہ گھر اویلیبل ہوں گے اور اسلام آباد پولیس اگر اسلام آباد سے یہ حال ہے تو پھر باقی شہروں کا چاہل ہوگا تو پھر کرائیم دے تو وہ چڑے گا ٹھیک ہے لیکن تنویر صاحب یہ بات کہنا پولیس کی جانب سے اور اس کے علاوہ وزیر الداخلہ صاحب کی طرف سے پہلے سیف سیٹی پروجیکٹ کے بارے میں بات کی گئی کچھ میچ نہیں کرتی بات بات یہ ہے کہ ایک تو فاروق صاحب نے کہا کہ چور ڈاکو لٹے رے قانون توڑنے والے صرف افغان بستیوں میں اسلام آباد رہتے ہیں حالانکہ اسلام آباد میں اور بھی کئی جگہ ہیں جہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں اور سیکرٹیریٹ میں تو بڑی مثالیں ہیں پچھلے ساتھ ستر سال میں کس نے ملک کو لوٹا اس میں کیا کیا حصہ پولیٹیشنز کا ہے کیا دوسروں کا ہے بات یہ ہے یہ دیکھا لائٹر سائیڈ پر کومنٹ تھا بات یہ ہے کہ آئی جی پولیس پنجاب جو اسلام آباد کے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سیکرٹی پلین کا ایک حصہ تھا جو بہت سی چیزیں ہیں اس میں جے ایک یہ تھا اب وہ کہتے ہیں کہ جرائم کنٹرول کرنا پولیس کی نہیں معاشرے کی زمانداری ہے اور پولیس صرف اس کی معاونت کرتی ہے کیا فاروق صاحب سے میں پوچھوں کہ اگر اسلام آباد کا بندہ جانا چاہتا ہے اب آئی علاقے میں عید کرنے تو کیا اس کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ دروازہ کھلا چھوڑ جائیں کیا اجازت دی جا سکتی ہے کہ جولیری ٹیبل کے اوپر رکھ کے چلے جائیں کیا اجازت دی جا سکتی ہے کہ باہر کی لائٹ آن کر کے نہ جائیں دیکھئے یہ ایک ویک اپ کال جو ہے دی گئی ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کام کریں ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کریں تاکہ اسلام آباد کو سیف بنایا جائے اگر اسلام آباد کے اندر یہ تاثر ہے کہ پولیس اپنی ذمہ داری بریو ذمہ ہوگی ہے یہ اعلان کر کے اس پولیس کو تو ہم نے سیف سٹی کے پروجیکٹ کے نام پہ کروڑوں روپیہ جو ہے ان کو دیا ہے پچھلے دنوں ان کو جس طرح سے ہم نے ایکیوب کیا ہے اگر اسلام آباد میں انسیکیورٹی ہے اور جیسا کہ پچھلے سال کے فگرز آئے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانوں پہ چوریاں پچھلے سال ہوئی ہیں کوئی تین ہزار کے قریب وارداتیں پچھلے سال ہوئی تھی اب اس سے یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے دوسرے علاقوں میں جہاں پہ ویجنس لیول بہتر نہیں ہوتا اپنا ویجنس لیول بہتر کرنا ہوگا اور انشور کرنا ہوگا کہ جب لوگ واپس ہیں تو ان کے گھر جو ہیں سلامت ہوں انٹیکٹ ہوں اور کوئی نقصان نہ پہنے لیکن ادھا سیم ٹائم یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا کہ دروازہ کھول کے چلا جائے میں یہ تو تبیس آگوں کو کہہ رہا جناب یہ آپ پاکسینی معاشرے کے بات کریں ہاں آپ کہتے ہیں سکینڈنیویم کٹیز چلے جائے یہاں پہ کرائیم بہت لو ہے وہاں معاشرے میں انصاف بہت ہے وہاں کے پولیس کے سکیورٹی لیول بڑے ہائیں اور اس طرح کے مسائل بھی نہیں ہیں وہاں پہ تو لوگ تو کہتے ہیں درمالا تعلق کو لگائے بغیر بھی بات چلے جاتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا اسلامت پولیس کا کام ہے سکیورٹی انوارمنٹ کو انہانس کرنا اس کو بڑھانا بجائے نہ یہ کہ وہ جو لوگوں ہیں ان کو یہ بتائیں کہ اب آپ نے چابی بھی لگانی ہے اسلام آباد بلکل آپ کی بات صحیح ہے وہ وی وی آئی پیز جو ہیں وہ پتہ نہیں عید میں وہ بھی چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کو کیا ہے اسلام آباد پولیس کا کام ہے اپنی پٹرولنگ بڑھائیں اپنے جو پکٹس ہیں ان کو بڑھائیں جو سرویلنس کیمراز ہیں جو بھی لگے ہوئے ہیں ان معاملات کو ٹھیک کریں اپنی جو لوگوں کی چھوٹی ہیں ان کو کم کریں ان کو زیادہ ترکھیں پیچھے سکیورٹی کے لیے اگر آپ کے ملک میں فاروق صاحب بات یہ ہے اگر میں اس پوائنٹ پہ ہوں گا کہ اکیلی پولیس کسی ملک کے لائنڈرڈر کو ٹھیک نہیں کر سکتی اگر آپ کی پولیسیوں کے نتیجے میں گھربت موجود ہے دروزگاری موجود ہے اگر جرائم کو فروغ دینے والے اوامل سارے موجود ہیں تو ایک پولیس سے آپ ساری پولیس کی اپنے چھوٹیاں کی حضرت کریں اس کے اندر پولیس کی غلطی ہے ایک ایسے چو کو پتہ ہوتا ہے نا تنویر صاحب کہ اس کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اگر جرائم پھیلے ہیں تو وہ اس لیے پھیلے ہیں کہ ایسے چو نے اسی ٹائم پر روکا نہیں اس جرم کو جس زمانے میں پتہ ہوتا تھا اس وقت عبادی کنٹرول ہوتی تھی ایک شہر چھوٹا ہوتا تھا اور ایک تھانی کی حدود کے اندر سارے لوگوں کو اب تو آپ ذرا لاہور کا ایک علاقہ لے لیجئے ایک ایسے چو کیا ایک ایم پی اے کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے علاقے کے اندر ایون ایم پی اے کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود having said there یہ اسلامباد پولیس کی ذمہ داری ہے کہ یہ شہریوں کو سیکیورٹی پلان سیکیورٹی اویردس پلان نہیں ہے یہ سیکیورٹی پانک پھلانے کا پلان ہے ٹھیک ہے ناگی اور وہ بھی مساجد سے آپ کریں گے تو لوگ بیسے ہی ڈرے ہوئے ہیں لوگ تو ویسے خوف میں زندگی گزارے آپ ان کو آرڈر آ رہے ہیں یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں لوگ کہ کہیں یہ سیکیورٹی کنسرن کے علاوہ اور دوسری بات ہے کون بے وکوف پاکستانی ہے کوئی ہوگے بھی ٹھیک ہے جو کہ اپنے گھر جو ہے جارے چھٹیوں پر چار دن کے لیے اور وہ گھر کو تالہ لگائے بغیر چلیے اگر یہ ریمائنڈر بھی ہے اگر مان لیجئے ریمائنڈر بھی ہے تب بھی اسلامباد پولیس یہ تمام ریمائنڈر دینے کے بعد بریوزمہ نہیں ہو سکتی کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے لیکن اتا سیم ٹائم جو پولیس والے ہماری سیکیورٹی کر رہے ہوں گے عید پر ان کے بارے میں بھی سوچنے کی ہمیں ضرورت ہوگی عید کا موقع ہوگا نمازے پڑھ کے لوگ باہر نکلتے ہیں پولیس اہلکار باہر کھڑے ہوتے ہیں عید بھی نہیں ملی جاتی اس کے بارے میں ہمیں بھی سوچنا ہوگا تاکہ جو لوگ اتلیس ہماری سیکیورٹی کر رہے ہیں ان کا مرال بوسٹ ہو مرال بوسٹ کرنے کی بات کریں تو پینشنرز کا مرال آج کل کافی ڈاؤن ہے کیوں ڈاؤن ہے کیونکہ بینکوں نے سٹیٹ بینک کی سننے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے ایک تو سٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ ایٹی ایمز بھرے رکھیں بینکوں نے بھرے رکھنے کے بجائے وہ پیغام دے دیا ہے کہ یہ ایٹی ایم آؤٹ آف سرویس ہے یا آؤٹ آف آرڈر ہے یہ چلنی رہا دوسری طرف پینشنرز کو ان کی پینشن دینے میں بڑی دقتیں ہو رہی ہیں تنویس صاحب عید قریب ہے شاپنگ کرنی ہے مہینے کا شروع ہے مہینہ لاسٹ ختم ہو گیا اب بھی اگر یہ مسئلہ مسائل پہلے سے یہ چیز کہی جاری تھی کہ یہ مسئلہ ہے پینشنرز کے بھی مسائل ہیں اسی طرح بینزیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایٹی ایم کے ذریعے اپنا پیسہ نکالتے ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے ایٹی ایم مشین کہیں خراب ہیں کہیں خراب کر دی گئی ہیں پیسے وہاں پہ موجود نہیں ہیں میں نے یہاں نے سے پہلے ایک بینک کے بڑے سربراہ اس ڈپارٹمنٹ کے جو یہ ایٹی ایم مشینوں کو دیکھتا ہے میں نے ان سے بات کی ہے انہوں نے دو بڑی انٹرسنگ بات کر دیا انہوں نے کہا جی کہ سٹیٹ بینک سے پیسے لیتے ہیں بینک جو ایک خاص حد تک پیسے رکھ سکتے ہیں بینک جو پیسے دے رہا ہے سٹیٹ بینک وہ 50% کیس ایسا دے رہا ہے جو نان ایشویبل ہے نوٹ پھٹے ہوئے ہیں ٹپیں لگی ہوئی ہیں شکستہ حالت ہے ایٹی ایم مشین اس کو قبول نہیں کرتی نہ اسے عام کسٹمر قبول کرتا ہے وہ اس میں رکھ نہیں سکتے سٹیٹ بینک کو کوئی نہیں پوچھتا سیچر ڈے کو پورے پاکستان کے بینک کھولے تھے سٹیٹ بینک بانت تھا سٹیٹ بینک سے نوٹ نہیں ملے اسے کرائیسز آ گیا آج ان سے نوٹ ملیں گے جب تک وہ پہنچانے کا ٹائم ہے اس وقت تک بینک دو بجے بند ہو چکے ہوں گے وہ کہتے ہیں سٹیٹ بینک مکمل طور پر ذمہ دار ہے اس ساری کے ساری جتنی بے قائدگی بے ذابطگیاں جتنی مس مینجمنٹ ہو رہی ہے اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان ذمہ دار ہے دوسری بات یہ کہ سٹیٹ بینک نے ایک نمبر دیا ہے کہ اگر آپ کی ایٹی ایم نہیں چلتی تو آپ اس کی تصویر بنائے اور آپ اس پہ اطلاع کریں وہ نمبر ریسپونڈ ہی نہیں ہو رہا آپ یہ کس بندے سے جا کے بندہ پوچھے یعنی اخبار کے اندر اشتہار چھپ رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں رات آٹھ بے تک رہیں گے افتاری کرائیں گے بھائی نمبر تو اٹینڈ کرو دوسرا بینکوں والے جو لوگ ہیں یہ ایک کسٹمر کو جتنے پیسے لیتے ہیں اپنی سرفسز کے یہ اتنا زیادہ فسیلی ٹریڈ نہیں کرتے ان کی کسٹمر سرفس بہت پور ہے ہر بندہ اید کے لیے ابائی گھر جانے پہ تلا ہوا ہے اور آج کی چھٹی کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی صحیح طرح نہیں کرتے اور خصوص ایسے بینک جو پہلے نیشنلائز ہو چکے تھے یا نیشنل بینک تھے اس کے بعد پرائیوٹائزیشن کے بعد بھی ان کا طریقہ کار وہ ہی چل رہا ہے کئی بینک سیسے بھی ہیں لیکن آتی سیم ٹائم فاروق صاحب اگر یہ ہی چلتا رہا بینک سٹیٹ بینک پہ سٹیٹ بینک بینکوں پہ الزان تراشی کرتے رہے تو لوگوں کی ہیت تو اسی طریقے سے گزر جائے گی دیکھیں آپ ایشو نہیں سمجھ رہے ایشو ہم جو بات کریں جو ہمارے پینچنرز ہیں ہمارے محترم پینچنرز میں بھی پینچنرز ہوں جو خاص کا جن کی اولڈ ایج ہے میں خاص سیولین پینچنرز کی بات کر رہا ہوں ستر سال اسی سال پچاسے سال ان کی ایج ہے ان کو جب میں دیکھتا ہوں وہ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اس گرمی میں اس حبس میں کوئی بچارہ فینٹ کر جاتا ہے کوئی کلیپس کر جاتا ہے ان کا کئیوں کے روزہ بھی ہوتا ہے داری بات ہے کیوں کے اولڈ ایج میں روزہ نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن جن کے روزہ نہیں ہوتے ہیں وہ داری بات ہے مجبوری کی وجہ سے پانی بھی باہر نہیں پی سکتے ہیں کیونکہ لوگ پر اتراز کرتے ہیں اب یہ لوگ دیکھیں نا پاکستان میں تو لوگ خود کشم ہی کرتے ہیں اگر مجھے تو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ پینچنرز کے ساتھ اسی طرح ہم ان کو مسٹریٹ کرتے رہے دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اپنی پوری زندگی دی اپنے خدمت کی پاکستان کی آج جب وہ ایج پہ آگئے ہیں جب یہ دس پندرہ بیس ہزار جو بھی ان کی پینچن ہیں اگر اس کے لیے ہم ان کو رولائیں گے ان کو ترپائیں گے لینوں میں کھڑا کریں گے تو دیکھیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور دوسرے میں میں نے خبر لیکن آج آج پینچنرز کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ رات آٹھ بجے تک نیشنل بینک آف پاکستان کھلا ہے آج جو آٹھ بجے کے بعد بھی وہاں پہنچے گا لیکن انتظار نہ کریں کہ آپ نے آٹھ بجے ہی جانا ہے آپ جب وقت میرے آپ بینک جائیے آپ کو وہ کریں گے اور اس وقت تک کریں گے جب تک آخری پینچنرز جو ہے اب دیکھیں پینچنرز نے جب داری بات ہے یہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی کیا بدحالی ہو رہی ہے تو اس آگ دار صاحب جائے وہ بھی پھر حرکت میں انہوں نے سٹیٹ بینک گورنر کو کہا جناب آپ بینک کھولو ان کا جی ہم دکل کریں گے نیشنل بینک تاکہ ان کو تمام ان کو پینچنز دے کے ہم گھر جائیں گے لیکن کیا ہوا جس طرح کی ایلیکٹرک کے بارے میں کیا مشہور ہے دو ملی میٹر بارش ہوتی ہے تو کی ایلیکٹرک کلیپس کر جاتا ہے نیشنل بینک کے جو ہے جناب وہ لنک جو ہے ذرا پرشار آیا ان کے پر ان کے لنک سارے بیٹھ گئے اپنا وہ جو ان کے آن لائن پورا سسٹم ہے وہ جو لنک سارے بیٹھ گئے تو اس کے بعد کئی گھنٹے گا سے گزر گئے پھر وہ ایک گرمی پریشانی دیکھیں لیٹسٹ اطلاع فاروق صاحب یہ ہے کہ سٹیٹ بینک نے وہ بلکل ایک مانیٹرنگ ٹیمز بنا دی ہیں وہ اس وقت پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں جہاں پہ سائے کا بندوبست نہیں ہے جہاں دوسرا فیسلٹیز نہیں فراہم کی جاری ان کے خلاف ایکشن ایک بڑا کریکڈرن شروع ہو گیا ہے تو میرے خیال توقع کرنی چاہیے کہ حکومت جو ہے یہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ نے اس کا نوٹس لے رکھا ہے یہ این ٹائم پر ہی سارے مسئلہ حال ہونے کی کوشش کی جاتی ہے مجھے دوسرا ٹاپک کی طرف داری ہے جو فیصلہ آ رہا ہے کہ جناب ان کی اپنا آن لائن ان کو پینشن ملے گی ان کے بینک اکاؤنٹ مل جائیں گے ایٹی ایم کارٹ بنیں گے اس تمام چیز کو کریں پتہ نہیں کب ہوگا فاروق صاحب انتظار تو ہم کب سے کر رہے ہیں لائنوں کے اندر ہم لوگ ہمیشہ پینشنرز کو دیکھتے ہیں اکثر وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ پینشنرز کو پینشنز نہیں ملتی یہ بی آئے کا سکینڈل بھی ہم لوگ نے دیکھا تھا بہت سارے مسئلہ مسائل پینشنرز کو فیس کرنے پڑتے ہیں لیکن ایت سیم ٹائم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو جو ہے سرف کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اس ملک کے لیے سرف کی اور آج جب وہ بڑھاپے کے اندر اپنا جو چیز سرف کی ہوئی تھی اس کے پیسے لینے کے لیے یا پینشن لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں اور این ٹائم پر بولتے ہیں نہیں نہیں ہم اس کا سلوشن ڈونیں گے تو یہ مسئلہ مسائل مستقل بنیادوں کے اوپر حل ہونے چاہیے صرف عید کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے حل ہونے چاہیے لیکن مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آیا لیکن اس کے بعد پھر علج گیا کونسا مسئلہ وہ آپ کو یاد ہوگا امران خان صاحب کی بہن کی گاڑی کے حوالے سے پروٹیکول کا مسئلہ آیا تھا جو کہ ادیین بہت اس کے حوالے سے متضاد خبریں آ رہی تھی کہ ایک تو فریال تالپور صاحبہ کا ہے یا صدر جو کشمیر ہیں ان کا ہے لیکن ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے ساگڈار صاحب کی طرف سے آئی ہے حکومت کی طرف سے آئی ہے کہ امران خان صاحب کو اب معافی مانگی چاہیے ڈاکٹر روزمہ کی طرف سے تو معافی آگئی لیکن امران خان صاحب کیا بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی مانگیں گے مرکم نواز صاحبہ سے جو ایک دم سے الزام لگا دیا ذرا تصدیب تو کر لیتا ہے نہیں بسے دیکھیں ان پرنسپل یہ بات تو صحیح ہے کہ امیجیٹلی اگر آپ ویریفیکیشن کے بغیر کہ یہ واقعہ کی ڈیٹیلز کیا اگر آپ اگر اگر ایک دم اپنا فیصلہ جاری کرنے اور جس طرح نے مرین نواز صاحبہ کو جو کرنیم کیا میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے اگر امران خان میں خالے اس میں تھوڑے رگرٹ بھی کر دیں تو ایک بڑی بات نہیں ہے لیکن اسحاق دار صاحب پہ میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں بڑے بڑے مطرم اسحاق دار صاحب ہیں انہوں نے میرا خالے بہت بلو دو بیشٹ کیا دیکھیں چند دن پہلے انہوں نے شیخ رشید صاحب کو کیا کہا تھا کہ آپ کے اگر اپنے آپ نے کیونکہ شادی نہیں کیا آپ نے بچے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا کہ بیٹوں بچوں کے ساتھ ان کی سنسیوٹیز کیا ہوتی ہیں وہ اپنے بیٹوں کے حوالے سے جو دبائی کی پروپٹی وغیرہ وہ بات کریں لیکن انہوں نے یہ جو بات کی اپنا امران خان کو کہ جناب آپ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزار کریں میرا خالے اسحاق دار صاحب جو نا ان کا یہ لیول نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی گستگو جو ہے وہ کریں کون سا سیاست دانے جو بات نہیں کریں میں بات مکمل کروں ایک سیکن میں بات مکمل کریں دیکھیں نا یہ اس طرح کا ٹانٹ کرنا تانت دھنا کسی کی ذاتی پاس زندگی پر میرا خال ہے نہیں تو کیا امران خان صاحب نہیں دیتے ذاتی زندگی کے اوپر کوئی کامنٹ امران خان نے میرا نہیں خال ہے کہ کبھی کسی کی اس طرح کی کوئی ذاتی کوئی نوازشی صاحب کی فاروق صاحب تک سیکھ وائڈنگ اسحاق دار صاحب کی یہ ہے کہ بیٹیوں کا وقار کیا ہوتا ہے بیٹیوں کا پیار کیا ہوتا ہے بیٹیوں کے احساسات کیا ہوتے ہیں اس کا امران خان صاحب کو نہیں بتا یہاں تک ٹھیک ہے اگر وہ چکے بچوں کو چھوٹیاں گزارنے جا رہے ہیں تھوڑی دیر ان کی ایک بیٹی جس کے بارے میں یعنی کون نہیں جانتا جو معاملات ہیں اب تو وہ ڈاوٹ بھی کر لے گی ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں گے تو ان کو بچیوں کا احساس ہوگا پھر کسی دوسرے کی بیٹی کے اوپر غلط الزام لگانے آ ان کو احساس ہوگا کہ کتنا دکھ کی بات ہے اور بات یہ ہے کہ یہ جو عام آدمی تو نہیں ہے عمران خان ایک پارٹی کا سربراہ ہے اور اس نے پریس کانفرنس کر دی ایک ایسی لڑکی کے خلاف جس کا کوئی لیند دینے نہیں تھا اس پر کوئی تحقیق نہیں کی کوئی انویسٹیگیز نہیں کی اگر وہ دیکھئے اگر مافی مانگ لیتے تو کیا شان میں کمی آ جاتی ہے ڈاکٹر عزمان نے تو ایک خط لکھا مافی کا لیکن عمران خان نے جو کیا اس کی مافی کون بیسے مانگے گی لیکن اب آگے سنیں عساق ڈاو صاحب کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لیکن مریم نوار صاحبہ وہ انٹلیجنٹ ہے سمارٹ ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو کوئی شک والی بات ہے اور ہم رسپیٹ کرتے ہیں سن لیں عساق ڈاو صاحب عساق ڈاو صاحب آپ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مریم نوار صاحبہ جو ہے مریم نوار وہ قوم کی بیٹی ہے بھئی قوم کی بیٹی میں سمتے ہیں اس عساق ڈاو صاحب بہت اوور بورٹ چلے گئے نہیں لیکن اب در سیم تائم اگر بات کی ہے فاروق صاحب تو معافی کر رہے مجھے بات مکمل کرنے دیں بھئی اس عساق ڈاو صاحب آپ کیوں تا اوور بورٹ جاتے ہیں مریم نوار صاحبہ نے ابھی مجھے بات تو پھر بات مکمل کر لیں مجھے بات مکمل کرنے دو مریم نوار صاحبہ نے اس پاکستانی قوم کیلئے بھی تک کیا کیا ہے پاکستان کی غریبہ بات کیلئے بات تو جھوٹے الزام کی ہو رہی ہے یہ بتا دیجئے یعنی فروق صاحب ہے آپ کو ساتھ بات کو اور طرف لے گئے ہیں یعنی مریم نوار کا قصور ہے عساق ڈاوڑ کا قصور ہے جس نے جھوٹا الزام لگایا اس کا بزکری گول پر گئے میں نے پہلے ہی کہہ دیا ابراکہ کو معافی نہیں مانگنی چاہیے مریم نوار صاحبہ کو قوم کی بیٹی قرار دینا نہیں آپ کو ایک چھوٹی طرف گا رہے ہیں آپ کو یاد ہو جاتا سارے بیٹی جیل جو ہوتی ہیں قوم کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور خواتین کی رسپیکٹ کرنا جہاں ڈاکٹر رحمہ کی رسپیکٹ ہے مہاں مریم نوار صاحبہ کی رسپیکٹ ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرے کہ وہ کس کونٹیکس میں کہہ رہے تھے قوم کی بیٹی ابھی تو انہوں نے پاکستان کیلئے کچھ کیا ہے ایک بندہ یہ کہتا ہے کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہ نیا پاکستان اس لیے بنا رہا ہوں کہ میری شادی ہو جائے آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ کیا سٹریٹمنٹ ہے آپ دیکھیں کہ کامپس کپ یعنی ایک غیت جانب درانہ تجزیہ کرتے ہوئے آپ اس بات کو کیوں ٹالتے ہیں کہ عمران خان کے رویے میں بہتری کی کریکشن کی ضرورت ہے اچھا اچھا لگتا ہے ہم دیفرنٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن کسی کے ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا یہ بات غلط ہے اس حاگداز صاحب ایک بہت بیلنس بہت پولیش وہ ابب ہیں ان تمام چیزوں سے کسی کے ذات پر کیچڑ اچھالنا عمران خان صاحب کی بھی شاہ آنے شاہ نہیں ہے ان کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے اوپر کیچڑ اچھال کر سیاست نہیں ہوتی ایک دوسرے کو پرووک کر کے سیاست نہیں ہوتی یہ انیتکل چیزیں ہم لوگوں کی سیاست سے جائیں گی تو پھر ہماری عوام سیکھے گی کہ آخر ایتکس ہوتے کیا ہے پھر ہم آگے ترقی کر پائیں گے لیکن ہمارے آج کے شور سے اتنا ہی اس پیغام کے ساتھ کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں ایک دوسرے پر کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی بجائے لوجیکل باتیں کریں اس پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویرر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ موسیقی